اور حضور امیر شریعت دی نگاہ دا کیا مقام ہے ایک واقعہ دسنا چاہنا کہ اوہ کتنی کامل نگاہ حضور امیر شریعت دی میں حضور دیوار گاہ جب بیٹھا جمعہ دا دن ہے ایک بابا آیا ہتھ بن کے کھڑے دے خاتم محمد شریف رہا کہ بابا جی چلو دوے پیر بھائیان رستہ دیو رش بڑھا ہے بابا آکا میں پیر کو لے گل پچھنی ہے میں پیرہ کو لے گل پچھنی ہے حضور نے خاتم نے فرمایا بابا پچھن دے بابا آتھ بن کے کھڑے دسائیں میں تو اٹھا مرید ہاں بیٹ ہاں کیا تُس ہم میری پہچان ہے میں تو اٹھا مرید ہاں بیٹ ہاں حضور کیا تُس ہی من جان دیو میرے حضور مسکرائے فرمایا بابا پیر اپنے ہر مرید نو جان دائے پیر اپنے ہر مرید نو جان دائے بابے دی تشفی نہیں ہوئی بابے پھر سوال کیتا حضور میں آپ دے پڑھو سکے رہنا پولے اندرے چرہنا کیا من جان دے ہو حضور فرمایا بابا میں تندس سے آئے نا پیر اپنے ہر مرید نو جان دائے میں نگاہِ حمید تا تعرف کروارے ہیں نگاہِ حمید اگر خضر شاہ تو نگاہِ کرم ہے تو نگاہ کتنی کامل ہے مدسنا چاہنا او خضر شاہ تو آپ دے تو جیڑی نگاہِ کرم ہے جان دی ہے خضر شاہ دس سینے میں سکیئے تاو کریمی والی نگاہ ہے بابے دوسری بیری پھر سوال کیتا حضور جواب ہوئی دیتا بابا پیر اپنے ہر مرید نو جان دائے بابے تیسری بیری پھر سوال کیتا حضور میں نو جان دے ہو میں توڑا بیتا حضور پھر مسکرائے فرمایا بابا پیر اپنے ہر مرید نو جان دائے چوتھی بیری سوال تبدیل ہو گیا وقت دے کلندر دا جواب ہی تبدیل ہو گیا غوث زبان دا جواب ہی تبدیل ہو گیا او ذرکی دیسائی میں پولیا ویچ رہنا ترائی سال عمر توتو وڈا میں بچ پر مہتونل کھیڑ دا رہا کہا میں جان دے ہو وہ میرے حضور امیر شریعت جلال وے چاہا گئے اور فرما بابا تیری گلدہ جواب میں بعد دے سپہ لے دا جنی مائی بیر ویچے دی ہے تو وہ نو جان دائے جنی مائی بیر ویچے دیا تو وہ نو جان دا بابا قدمہ گر گیا رونڈ لا گیا حضور امیر شریعت میرے مرشد کریم اندر چلے گئے میں بابا نہ چھیڑیا میں کہا لائن مل لی پہئی ہے لائن مل بابا رو رہا ہے میں کہا زوکے تے بابا جیٹا بابا ہوش ہے چاہیا نا زوک تو ہوش ہے چاہیا میں بابا تے باز اوپا کھڑا کمر جلے گا قبلہ شاہ صاحب میں کہا بابا اے جڑی آج پیر مرید دی گال لونڈی رہی کوئی سانوی دست ہو نا اے جڑی راز و نیاز دی گفتگو ہوئی یہ کوئی پتہ چاہو سانی پتہ لگے اوہ دا کہا قبلہ شاہ جی کھیت سان آج مرشد نے ہاتھ دی کار چھڑ دی ہے میں کہا ہویا کیجئے بابا آدھا پیر جی میں تھانتے ران والا میرے والے سب ہجرت کی تھی تھانتو اسی پولے شہرے کو چالی پنجاب سال پہلے آئے اوہ دا شاہ جی میری والدہ دا انتقال پچھے ہو گیا میری والدہ دا انتقال تھانتے ہو گیا اسی پولے دیرہ لائیا میرو اے شہر والے جان دے نہیں ہیں آج جو تو میں پید دا ہویا میں چار دن دا سی میری ماں مر گئی اتھے لیوں کوئی نہیں جان دا تھے اتھے تا پولے سان جان دے ہی کوئی نہیں آج کئی دن تو میرے دل میں ہی وسوسہ خیال آ کہ پتہ نہیں پیر سانو جان دے ہوئی ہے یا نہیں جان دے لکھا مرید ہیں لکھا مرید دن دے ہوئی پتہ نہیں ساڑا نام ہی ہے یا نہیں یہ اسی گجرہ آلے فیصل آباد لاہور فلا فلا جگہ تے حضور حکم دے دے سا رسی نال جان دے سی اسی دے پین دے حکم تے حاضر ہونے ہیں کیا پیرہ نہیں ساڑا پتہ ہے اے وسوسہ دیل در اچھ ودہ ودہ آج جورت کی تیمہیں میں سوال کی ترسائی منہ جان دے ہو جیلے جواب میرے مرشد نے دیتا ہے ہمیں دو تین غلی نوال نے دیتا جواب دیتا ہے انہیں میرے سارے وہیں ختم کر کے میرے اندر جب پندے روشنگر اندر جگہ بنے رہے ختم کر کے سارے ہجاب اٹھا چاہ دے رہے انہیں آکھیں نا جڑی مائی بیر میں دیا شادی میں مانے کی بھی نہیں ہے پھولے والے جان دے نہیں وہ نے پچھے مار کے سی شادی دے تو میں بٹے ہویا میں نے میرے رشتہ دارہ در سب میری ماں بیر بھی جہن دی شادی شادی میرے شہر والے انہوں نہیں پتا خاندان انہوں نہیں پتا اے فقط میں نے پتا میرے والد میں یہ دو چار قریبی لوگوں کو پتا ہے لیکن مسند پھر سیاد لجبال تبیتھ کے حضور امیر شریعت نے یعنی نگاہ کام میں نے رکھیے نا میرے روتے میں نے یقین ہو گیا یہ نے میرے والدہ کو پہ چار سکتے ہیں میں نے گوئے نہ جانے ہو